اسلام علیکم کیسے ہم لوگ سب آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں یوریک آسٹڈ کے بارے میں سو سب سے پہلے تو آئی جس پونے کلیر آوٹ ون ٹھنگ بفور آئی ستار دے ویڈیو جب لوگوں کو یوریک آسٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک میجر بہت بڑا سٹپ لے لیتے ہیں وچیسے رونگ سٹپ تاریس کے وہ بلکل پروٹین ختم کر دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوریک آسٹڈ ہوتا کیا ہے یوریک آسٹڈ ہوتا ہے یہ ایک کیمیکل سبسٹنس ہے جو ہمارے مسل ٹیشوز بناتے ہیں سیونٹی پرسنٹ وچیس کال پیورین ٹھیک ہے اور تھرٹی پرسنٹ ہم اپنی ڈائیٹ سے لیتے ہیں تو جب یہ مسل ٹیشوز پیورین بناتے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ ہم لیتے ہیں تب یوریک آسٹڈ اس کی فارمیشن یوریک آسٹڈ کی فارمیشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ یوریک آسٹڈ کیدنی کے ثروب ہمارا فلش آؤٹ ہوکے کیدنی اسے باہر نکال دیتا ہے اکثر جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں یوریک آسٹڈ جمع ہو گیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ you know I always get to the root cause and here the root cause is the kidneys are not functioning properly تو ہی آپ کا یوریک آسٹڈ باہر نہیں نکل رہا اب کیدنی کے فنکشن کیوں خراب ہوتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں number one of course آپ کا ویٹ جب آپ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا سارا میٹابلزم سلو ہونے لگتا ہے اور آپ کی آرگنز بہت سلو کام کرتے ہیں پھر آجاتا ہے ہمارا ڈائیبیٹیز جو کہ اگین آپ کے ویٹ سے ریلیٹڈ ہے کولیسٹرول، بلک پریشر، کیانسر یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کی کیدنی کے فنکشن افیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں سائیرویڈ کی جن لوگوں کو ہائپر سائیرویڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کا میٹابلزم بلکل سلو ہوتا ہے تو ان کی کیدنیز بھی سلو کام کرتے ہیں ان کو بھی یورک ایسٹ کی شکایت ہو سکتی ہے پھر جب لوگوں کا بہت زیادہ وائٹمن ڈی بڑاوہ ہوتا ہے تب بھی یورک ایسٹ ہوتا ہے اسی لئے جب آپ لوگ بے وجہ بہت زیادہ وائٹمن ڈی کھاتے ہیں اس کو چک کرا لیا کریں تاکہ کہیں وہ زیادہ نہ ہوئے ایک یہ بھی وجہ آتے ہیں پھر یورک ایسٹ آپ کی باڈی میں رہتا ہے پھر وہ گاؤٹ کی شکل میں آ جاتا ہے جو ایک ایسٹ ہوتا ہے رومتھار ایتھرائٹس ٹھیک ہے اب یہ ایک ہمارا ہو گیا اب ہم لوگ کے پاس جو مسل ٹیشیوز جو ہمارے پیورین کو بنا رہے ہیں اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو 30% ہم لوگ اپنی ڈائیٹ سے لے رہے ہیں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے اور وہ کون کونچی چیزیں ہیں اس میں آپ کا آ جاتا ہے ٹیماٹر، مشروب، پیز اور پالک یہ ہے آپ ان کا استعمال بلکل منم کریں ہفتے میں ایک ایک دفعہ ان کو استعمال کریں اور ہمارے بینز آ جاتے ہیں دالیں نہیں بینز تو ان کو استعمال کریں گوشت آپ نے بلکل ختم نہیں کرنا کیونکہ گوشت آپ کا پروٹین ہے آپ کی بوڈی کو پروٹین کی ضرورت پڑے گی مسلز کو بنانے میں تو ہمیں پروٹین کو بلکل ختم نہیں کرنا ہمیں پیورین کو ختم کرنا ہے اب گھرے لیو ٹوٹکوں پہ آ جاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ گھر سے کر سکتے ہیں نمبر ون آپ کا آ جاتا ہے دھنیا کا پانی یہاں پہ ہم لوگ اپنے پیورین کو سبزی کے طرق ختم کر رہے ہیں اور دوسری چیز ہم اپنی کیڈنیز کو فلش آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ دی ٹاکس فائی کر رہے ہیں تاکہ کیڈنیز ہماری کام کرنے لگ جائیں تاکہ وہ فلش آؤٹ کر لیں پیورین کو تو ہمارا یورک آسٹ کو تو ہمارا آ جاتا ہے دھنیا کا پانی یعنی کورینڈر سیڈ اوور نائٹ آپ اسے سوک کر دیں صبح صبح ریس کو سٹرین کر کے آپ استعمال کر لیں پھر ہم لوگوں کا آ جاتا ہے سوف کا پانی آپ سوف استعمال کر لیں وہ بھی بہت اچھا ہے اس چیز کے لیے بلکل فلش آؤٹ کرتا ہے lemon water is really good بہت دفعہ لوگ بولتے ہیں کہ بھر ہمیں lemon تو acidic ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے جی acidic ہوتا ہے lemon water اور سب سے پہلے تو apple cider vinegar یہ دونوں بہترین چیزیں ہیں اس لیے ہوتا ہے اور لوگوں کا یہ بھی ایک پسکچنہ ہے lemon کھائیں گے تو ہماری ہڈیوں میں درد ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ acidic موں میں ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو اس کا pH level بدل جاتا ہے اور یہ alkaline ہوتا ہے ہمیں alkaline food لینے ہیں تاکہ ہمارا uric acid کم ہو alkaline lemon water آپ لے سکتے ہیں apple cider vinegar لے سکتے ہیں 3 ml آپ apple cider دن میں لے لیں میں ہڈیوں والوں جن کو ہڈیوں کا پرابلم ہوتا ہے میں ان کو بھی apple cider دیتی ہوں تو وہ apple cider کا استعمال کریں اس میں آ جاتا ہے apple cider vinegar lemon water دھنیے کا پانی اور سوف کا پانی i hope میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر اچھی لگیے تو پلیس اس کو شیئر کریے اور جو میں نے بتایا اس پہ عمل کریے انشاءاللہ بری سون آپ کا uric acid کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا if you want to get your treatment done for uric acid and any other medical problems you can always inbox me خدافیص